بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ زچ کر دیے جائیں کہ وہ پاکستان کی فوجی قیادت کے بارے میں کھل کر تنقید کریں ان کا برا بھلا کریں لیکن وہ پونے چار سال وزیراعظم رہے اور پونے چار سال تک وہ افواج پاکستان کی تعریف کرتے رہے ان کی قربانیوں کی تعریف کرتے رہے اور ہر فورم پہ انہوں نے افواج پاکستان کا اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا خاص طور پہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے دفاع کیا اس کے علاوہ کوئی یعنی کہ وہ ان حالات میں افواج پاکستان کو اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو دیفنڈ کرتے رہے کہ ان کو کہا گیا کہ وہ سیلیکٹڈ ہیں اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو ملٹی ریڈیشپ کو کہا گیا کہ وہ سیلیکٹرز ہیں اور یہ گالی اور یہ تانہ وہ سنتے رہے لیکن انہوں نے افواج پاکستان اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا نہیں کا یہ ایک فیکٹ ہے جبکہ دوسری جانب کیا تھا دوسری جانب موجودہ فوجی قیادت کو تمام کی تمام اپوزیشن جمعاتے ہیں جو اس وقت حکمران اتحاد میں شامل ہیں اور حکمرانی کر رہی ہیں وہ ملٹی لیڈرشپ کو نہ صرف گالیاں دیتے رہے بلکہ انہوں نے کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا نہ آئی ایس آئی کو بخشا نہ ہی جی ایچ کیو کو بخشا نہ ہی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کو بخشا نہ آئی ایس پی آر کو بخشا اور ایسے ایسی داستانیں خلائی مخلوق تک کہا خلائی مخلوق کہا نام لے لے کے آرمی چیف کو گجرانوالا شیخ اپورا پوری ملک بھر میں بلکہ پوری دنیا میں لندن میں بیٹھ کے یہ ساری گفتگو کرتے رہے اور اس کے باوجود ایک واحد آدمی تھا جو کہ ڈیفینڈ کر رہا تھا افواج پاکستان کو اور اس کو بھی فارق کر دیا گیا اور اس کے ساتھ بھی نبہ نہ ہو سکا اور فارق بھی کس طریقے سے کیا گیا اور فارق ان سارے لوگوں کو کہنے پہ کیا گیا اور ان لوگوں کو سب کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا گیا اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا عاصف علی زرداری صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا بلاول بھٹو صاحب مریم صفتر صاحب نواز شریف صاحب شعباز شریف صاحب عوامی نیشنل پارٹی محمود خان عجب ضعیف صاحب موسون داور علی وزیر شازین بکٹی یعنی کہ کس کس کا نام لیا جائے جس نے افواج پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ کو لطاڑا نہیں اور آئی ایسائی کو لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود آخر ہوا کیا ہے اور اب بھی اس وقت بھی ان کو اترے ہوئے خان صاحب کو اتارے ہوئے اترے ہوئے ان کو ہو گئے ہیں کوئی دو مہنے ہونے کون اور دو مہنے میں بھی ابھی انہوں نے ایک لفظ تک نہیں کہا اور وہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی علامت ہے اور فوج کو کسی بھی صورت میں کمزور نہیں ہونا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے اس طوران بے شمار خواہشیں فرمایشیں ہر طرح کی پوری بھی کی اب کیا ہو رہا ہے ابھی بھی انہوں نے ایک لفظ تک نہیں کہا ایک لفظ تک انڈیویجلز کے ساتھ ان کا اشείو ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے نام تک نہیں لیا ابھی بھی لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب ان کو پوری کوشش کی جا رہی ہے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں اور پاک فوج کے خلاف ہو جائیں اور افاری پاکستان کی لیڈرشپ کو برا بھرہ کہنا شروع کر دیں نام لے لے کے ان کو دیوار کے ساتھ اس حد تک لگایا جا رہا ہے وہ شریف آدمی ابھی بھی اس طرف نہیں جا رہا اور وہ بھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور بہت سارے راز ہیں اس کے سینے میں بہت کچھ ہے اور پونے چار سالوں میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ سب کچھ ہے اور ایک موقع پہ خیر وہ بہت بات آگے چلی جائے گی انہیں کافی کچھ تکلیفیں برداشت کرنا پڑی لیکن انہوں نے اپنی ایگو کو ایگو نہیں انہوں نے دمیان میں لے کے آئے وہ چلتے رہے سموس چلتے رہے اب معاملہ ہو گیا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب وہ انٹرویو دیتے ہیں تو تقریر کرتے ہیں تو تھوڑی سی بات نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے وہ سورس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تقریروں کے ٹکڑے کیا جاتے ہیں اور اپنی پسند کے جملے نکال کے اس کو پھر وائرل کروایا جاتا ہے یہ ساری باتیں کرنے کی کیا تک بنتی ہے اب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں نبھا نہیں ہو سکا اور بات ختم ہو گئی اور عمران خان صاحب نے بھی اس کو ایبزاب کر لیا ٹھیک ہے لیکن اب کیا ضروری ہے کہ جناب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں جب ہم نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹرل ہو جائیں پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کو پولیٹیکل پلیئرز کو فیصلے کرنے دیں ان کو آپس میں بیٹھیں بیٹھیں نہیں بیٹھیں نہیں بیٹھیں آپس میں کرنے دیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں لیکن ایکٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں اس لیے میں گزارش یہی کروں گا پھر یہ ہے کہ ریٹائٹ آرمی آفیسرز جو کہ ٹی وی پہ آکے مقدمہ لڑتے تھے افواج پاکستان کا ان کی لیڈرشپ کا وہ مقدمہ لڑتے تھے بڑے نامور لوگ تھے وہ آکے ڈیفینڈ کرتے تھے یہ سارے پولیٹیکل سسٹم کو ساری پارلیمانی جمہوریت کو ان کا بھی مو بند کروا دیا گیا کسی کو چلتے پروگرام سے اٹھوا دیا گیا کسی کو فون کر کے بتا دیا گیا ان کی زبابندی بھی ہو گئے اب پھر کچھ لوگوں کے جو پینشنز ہیں وہ روک دی گئی ہیں کسی کو کٹ لگا دیا گیا ہے اس طرح کی قبریں آ رہی ہیں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہم یہ نفرت کے بیج کیوں گو رہے ہیں عمران خان اگر ایک لیڈر کو پہلے ایک نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو پہلے آپ ہم نے تیار کیا اور اس کے بعد جب وہ تیار ہو گئے جب وہ قداور ہو گئے اس کے بعد پر کٹنے شروع کر دیئے یہاں سے پھنڈا شروع ہو گیا یہی کچھ ہم نے باقی لیڈرشپ کے ساتھ کیا زرداری صاحب کے ساتھ پہلے پاور شیئرنگ کی گئی اس کے بعد میمو گیٹ لے آئے یہ ساری چیزیں اس لیے کر رہے ہیں اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ ہماری میلٹری لیڈرشپ کے بھی ایک پالیسی تیہ ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر کے ایک ہیڈ تبدیل پالیسی تبدیل منیمم جو ایجنڈا ہے وہ ہونا چاہیے منیمم اوبجیکٹیوز ہونے چاہیے ریڈ لائنز ہونی چاہیے وہ اس کے اکارڈنگ دی آگے بہنا چاہیے یہ ہم بہت اچھا نہیں کر رہے ہیں نہ پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں نہ فاجہ پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں عمران خان کو انٹی فوج فوج مخالف بیانیاں دینے پہ مجبور کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے فالورز جو ہیں کروڑوں فالورز جو ہیں اس کے ووٹر سپورٹر آپ ان کے دلوں میں دماغوں میں نفرت کا بیچ بور رہے ہیں یہ کوئی پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور پاکستان کے اداروں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے پی ایم ایل این کا ورکر پہلے ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو چکے گا انٹری اسٹیبلشمنٹ ہو چکے گا آپ لاکھ کوششیں کر لیں لاکھ کوششیں کر لیں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آکے آپ کے زندہ بات کا نعرہ لگائے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ تو مسلم لیگ نواز پیپس پارٹی کا ورکربی کبھی بھی پاک پاک زندہ بعد اور فوجی قیادت کے حق میں کبھی نعرے نہیں لگائے سوالی پیدا نہیں ہوتا ایک اقلوتا اور ایک اقلوتی جماعت ایک اقلوتا لیڈر ہے ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ مضبوط فوج بہت ضروری ہے اور ہمارا دفاع مضبوط دفاع بہت ضروری ہے تو ہم اسی کے انٹریبیوز کو توڑ مروڑ کر اور پھر فقائدہ طور پر کمپین لانچ کر رہے ہیں جن چیزوں کا ہمیں پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کیا ان کو نہیں پتا خان صاحب کو ان تک بھی ساری باتیں پہنچ رہی ہیں کیا ان کا سوچل میڈیا نہیں دیکھ رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو اس لیے اس قوم پہ مہربانی کریں اففاری پاکستان پہ مہربانی کریں پاکستان کے اداروں پہ مہربانی کریں اور یہ کام نہ کریں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا صرف نقصان ہی نقصان ہے اور پہلے ہی سپیس آپ سپیس بہت کم رہے گی ملٹری لیڈرشپ کے پاس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت کم سپیس رہے گی نہ ہونے کے برابر ہے اور اس نہ ہونے والی سپیس کو بھی آپ بلکل ہی بند کر رہے ہیں اور آپ تصور یہ کرتے ہیں کہ میر کتنے سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب انہی اکتار کے لونوں سے دوا لیتے ہیں تو یہ اب بار بار کے جو عزمائے ہوئے حربیں ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہی کام میڈیا پرسنس کے ساتھ ہو رہا ہے میڈیا پرسنس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی سپیس بچی تھی آپ لوگوں کے پاس آپ اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں وقتی فائدہ کے لیے کر رہے ہیں وقتی فائدہ یہ لانگ ٹرم تو ہے نہیں اور اس کے بعد جو نئی کھیپ ٹیار ہوگی وہ بھی اسی طرح کی ہوگی کیونکہ سننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور یہ چیزیں جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ ٹھیک ہے آپ کا ایک ڈسپلن ہے لیکن کوئی تھوڑا سا ری وزٹ بھی کریں ری تھنک بھی کریں اور پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے ہائیبرڈ سسٹم چلنے والا نہیں ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں ایک ذمہ دار جہری طاقت ہیں اس کے ذرا دیکھئے غور کیلئے مجھے یاد آ رہا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے آخری ایام جنرل پرویز مشرف صاحب کے آخری ایام یہ تھیلی کہ وہ انتخابات انہوں نے کروا دیئے انتخابات کے بعد وہ اکلا تحریک چلی اور اس میں یاد تھے کہ ہر صورت میں آپ نے وردی اتارنی ہے یعنی یا صدر مملکت رہیں یا پھر آرمی چیف کا عوضہ چھوڑ دیں آرمی چیف کا عوضہ چھوڑنا تھا اس کے لیے وہ بذت تھے کہ نہیں اور ان کی حمایت میں اس وقت موجود تھی جماعتیں وہ کہہ رہی تھیں ہم آپ کو دس طفعہ وردی کے ساتھ صدر منتخب کروائیں گے لیکن یہ پوسیبل نظر نہیں آ رہا تھا اور صاحب مشورہ دیا جا رہا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کو جناب بہت ہو گیا کافی ہے اب آپ ایوانِ صدر سنبھالیں اور افواج پاکستان کی قیادت چھوڑ دیں کیونکہ جو حکومت کو گالیاں ملتی تھی وہ شفٹ ہوتی تھی فوج کو بھی کیونکہ فوج کے سربراہی صدر مملکت تھے تو یہ سوچ کے انہیں کہا گیا کہ آپ ایک عوضہ چھوڑیں انہوں نے پھر وائس چیف آف آدمی سٹاف لگا دیا جنرل کیانی صاحب کو اور اس کے بعد یہ پیریڈ شروع ہو گیا بخلا تحریک شروع ہوئی تو انہیں گمان گزرا کہ کیانی صاحب ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو انہوں نے کیانی صاحب کو بھی ریموو کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف سڑکوں پہ دو دو آنے ہو رہی تھی جنرل اور کرنل یہ تحریک چل رہی تھی یہ نعرے لگ رہے تھے تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو تب ایک دن پرویز مشرف صاحب کو خیال آیا کہ میں یہ کیانی صاحب کو فارغ کر دوں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ سارا کچھ یہی کروا رہے ہیں تو پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہم تھے کام کرتے تھے ٹیلی ویژن میں پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایوان سدر اور ریڈ زون میں ٹیلی فون جائم ہو گئے موبائل سرویس جائم کر دی گئی اور ایک سراسیم جیسی پائی گئی ہے کوئی چند گھنٹے کے لیے اور پتا چلا کہ ایوان سدر میں کچھ ملٹری آفیشلز آئے ہیں کمانڈرز ملنے سینئر آفیشل یعنی کہ تھری سٹار وہ آئے ہیں جنرل پرویشن 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 مشاہد صاحب سے ملے ہیں اور انہیں کہا ہے سمجھایا ہے کہ جناب محترم ٹائم از آور گیم از آور اب آپ یہیں پہ رہیں اور آپ نے کسی کو سیکھ کرنے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ یہ ایفورڈ نہیں ہو سکے گا بس آپ اپنے ٹائم پورا کریں آپ کے لک آفٹر کے لیے ہم موجود ہیں یعنی وہ ایک طرح کے بہت محضب انداز میں اور یہ مجھے کوئی واقعہ کسی اور نے نہیں سنایا ایک کردار ان میں سے زندہ ہیں زندہ سلامت ہے جنہوں نے یہ سنایا اور اس وقت کو ابان سادر میں ہوتے تھے اور ایک غالباً وفات پا گئے ہیں تو دو سینئر اوفیشل سے جنہوں نے یہ بات بتائی تو پھر اس کے بعد پرویز مشارف صاحب کو اندازہ ہوا کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے کافیز جو ہے صرف چکی ہے زمین لہٰذا اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی پینکی پینکی نہیں کی اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کے سامنے ہیں تو اس لیے جناب پہلے ہی بہت کم دوست ہیں افاجے پاکستان کے اور افاجے پاکستان کو ڈفینڈ کرنے والے تو آپ جن تلوں میں سے آپ تیل نکالنا چاہ رہے ہیں ان تلوں میں تیل نہیں ہے کم از کم آپ کے لیے آپ کے اجارے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی